حضرت امام مالک نے فتوہ دیا کسی شخص نے کہا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے تو امام مالک نے اس کو تیس کوڑے مروائے کہا گو یہاں کچھ بھی نہ ہوگے لیکن تم کون ہوتے ہو مدینہ کی بٹی کو خراب کہنے ہو چونکہ شہر کو دسوت ہے محبوب سے اور کلو منصوب ان الہ محبوب ان محبوب جو شہ یار سے منصوب ہو وہ بھی تو محبوب ہوتی ہے پائے صدب و سیدھا مجنوب خلق گفتائی جسود گفتائی ساک گاہے گاہے کوئے لیلہ رفتا بھو کسی نے مجنوب کو کتے کے پاؤں چومتے ہوئے دیکھا کہا انسانوں کے کتے کے پاؤں چوم رہے کہا تم نہیں جانتے یہ کتہ کبھی کبھی یار کی گلی سے گزرتا ہے جو کتہ کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزر جائے اس کتے کے پاؤں چومے پھر کوچہ حبیب کا عالم کیا ہوگا اس لیے کہ جس نے مدینہ کی مٹی کو بنجر کہا خراب کہا اس کو تیس کوڑے مارے ہیں حضرت بے قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ آپ بیٹھے سے تشریف فرماتے عارض الرشید کا دسترخان تھا تو قدو شریف آیا اس نے کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا امام قاضی ابو یوسف نے تلواز نیام سے بار کہنچتا کہا توبہ کر ورنہ تیری گردن اتار دوں گا جس قدو کو حضور نے پسند کیا تو جزب چیسے کیا کہے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں یہ حضور کی عدب کا عالم ہے یہ حضور کی ناموس ہے یہ حضور کی عزت ہے حضور کی قدر و منزلت اس بات پر چاروں عیمہ متفق اختلاف نہیں ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہے اگرچہ وہ کافر ہو اور اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد توہین رسالت کرے اور توہین رسالت سے وہ کافر و مرتد ہو جائے وہ واجب القتل ہے کتاب الخراج میں کہا یہ وہ یوسف علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک لکھا آپ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ نہیں مانی جائے اس کی وجہ اس لیے کہ یہ حقوق اللہ سے نہیں ہے حقوق اللہ سے یعنی کسی شخص کو اور کسی عدالت کو اور کسی تنظیم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ گستاخ رسول کو معاف کریں حضور کا اپنا ہاتھ ہے حضور خود معاف کریں تو کریں لیکن حضور آپ تو اس جنیاں سے چلے گئے ہیں اپنی زندگی میں حضور نے مارک بھی کیا ہے اور سزا بھی دلوائی ہے دونوں میں سالیں موجود پتھر مارنے والوں کو اور گلے میں کپڑا ڈالنے والوں کو اوجنیاں پھینکنے والوں کو جان کے دشمنوں کو گالیاں دینے والوں کو حضور نے کہا ہے لا تصریف آلیکم اِذْحَابُ اَنْتُمُ التُّلَقَ جَوْ جَلَتَ تم آزاد و آج میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا یہ بھی ایک منظر ہے اور دوسرا منظر یہ بھی ہے اسی فتح مقا کے موقع پہ جو لوگ حضور کی ہجف کہا کرتے ہیں اپنے خطل اس کی لونڈیا جو ہے وہ فرطنہ اور ارنب اور قرینہ یا جتنی بھی یہ تھیں اور اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے جن کا حضور نے نام لے کر کہا ان میں کعب بن زہر بھی تھا جو بعد میں ماف کر دیا گیا حضور نے سخت حکم دیا جو ہاتھ کھڑے کر لے ماف کر دینا دروازہ بند کر لے ماف کر دینا ابو سفیان کی گھر چلا جائے ماف کر دینا حرم میں آ جائے ماف کر دینا اسلاح ٹھینک دے ماف کر دینا امان مانگ لے امان دے دینا لیکن یہ لوگ جو یہ اگر قعب کی دیواروں سے بھی چمٹ جائیں وہاں بھی قتل کر دینا اتنا سخت فتوائے دینا اور ابن خطل کو اسے آبا نے دیکھا کہ وہ دیوار کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پردے کے اندر ہے عرض کی ضرور یہ ہے ابن خطل چمٹا ہوا ہے تو فرما اس کو یہی قتل کر اور اس کو چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو چکر ہے وہاں قتل کر دینا اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کو بچا لیا جاتا اور مسجد سے باہر جانے قتل کیا جاتا یہاں کیوں مارا گیا دنیا کو بتلانا مقصود تھا گستاخ رسول چند سانسوں کی محلت کا ربادار بھی نہیں ہے جہاں ملے اسے وہی قتل کر اس کی لونیوں کو بھی قتل کر دیا گیا ایک بھاگ گئی پھر بعد میں سلام لیا قاب بن زہر کے بارے میں مان لکیا منکم قاب بن زہر فل یکتلو جس کو قاب بن زہر ملے چھوڑے نہ جائے اس کو قتل کر دیا قاب بن زہر بھاگ گیا تائف بھائی نے اس کو خبر پہنچائی تو بچری سکے گا کہاں کہاں چھپے گا جگہ جگہ تو حضور کے غلام رہتے ہیں گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی واشت ہے تو میری حدوں سے دور نکر کدھر جائے تو قاب بن مالک رات کے اندیرے میں چھپ کے آگیا حضور سے نے حرم میں بیٹھے پاس آکے کہتا ہے حضور اگر قاب کو ڈونڈ لائیں تو ماف کر دو حضور مسکر آکے کہا قاب تو آج ہو گیا جا میں نے ماف کر دی اب ارس کرتا ہے حضور جس زبان سے آپ کی حجب کیا کرنا تھا اجازت چاہتا ہے اس سے آپ کی نات پڑھو فمائے ٹھیر جو طرح ممبر بچھا لینے تھا ممبر بچ گیا لوگ آگے اب کاب ممبر پر بیٹھتا کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے لوگوں میں آیا تھا معافی کے لئے یہاں آکر پتا چلے تو بھی تو اے بڑا بندہ نباز اللہ اکبر پھر کیا کہتا ہے بے شک اللہ کا نبی دور ہے جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے ہندوستان کے لوہے کی تلواروں میں سکتا نہیں ہوئی تلوار روح مایہ باقی ٹھیک ہے تمہارا لیکن مجھے سیوف الہند نہ کہو من سیوف اللہ کہو میں اللہ کی تلوار اللہ حکم تو حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی کیا ہے اپنے دشمنوں کو سزا بھی دلوائی ہے ابن ختل کی مثال ہے کاب نشست کی مثال ہے اور اس کے علاوہ کی مثال ہے زمانہ نبی کے لئے ہیں حضور نے خود کا کون میری طرف سے فلان کی قبر لے گا ایسا ہوا ہے تو یہ اختیار مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہم اپنے دشمن کو چاہے ماف کر دیں اور چاہیں اس کو سزا دیں آج لوگ کہتے ہیں حضور نے تو چادریں بچھائیں ہیں بیٹے کے قاتل کے پہنٹ لے بچھانا چاہتے ہیں تیری جوان مزدی کا پتہ چلے اپنے قاتل کو اپنے دشمن کو اپنے گستاق کو ماف کرنا اور بات اور محبوب کے دشمن کو ماف کرنا اور بات اس میں اس میں فرق ہے اگر کالج کے پرنسپل کی تورین کر دیں تو دو طالب ہم جا کے تھانے صلح کر رہے ہیں کیسے ہو سکتے یہ ان کا حاق ہی نہیں ہے گستاق یہ اللہ کے رسول کی اور بندے کہہ رہے ہیں کہ چلو جی صلح کر لیں ہم کونے صلح کرنے والے ہیں ہاں حضور اپنی ذات کے حوالے سے خود مقتار ہے جو چاہیں ماف کر دیں حضور نے ماف بھی کیا سزا دیں حضور نے سزا بھی دی لیکن حضور کے وشال کے بعد امت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مافی دے اور کتاب الخراج کے اندر حضرت قاضی ابو یوسف کا کول میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں وہ توبہ بھی کرے تو توبہ قبول لیں اور جن لوگوں نے کہا اس کی توبہ قبول ہوگی تو انہوں نے اس معنی میں یہ بات کہی ہے کہ وہ سچی توبہ کرے سزا اس کو پھر بھی دی جائے اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے سچی توبہ سے لیکن اس کی یہ جو سزا ہے قتل اس کو کرنا یہ پھر بھی نہیں ٹلے گا اس طرح کوئی شادی شدہ زانی زنا کرتا ہے تو اس کو حد شریف نافذ اس کے اوپر کی جاتی ہے تو اس وقت وہ توبہ بھی کر لیں تو حد بھی لگ گئی اور توبہ بھی اس نے کر لی تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا دنیا کی نظروں میں پاک ہو گیا دیانتاً بھی اور شریعتاً دون طرح وہ پاک ہو اس طرح اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر رہے اسلام لے آئے کہ ساسر اس کو جو ہے وہ حد تن قتل کیا جائے لیکن اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ لیا یہ جنہوں نے توبہ کا کول کیا انہوں نے اس معنی میں کیا ہے نہ یہ ہے کہ جو مرضی گستاخر رسول کرتا رہے اور جب اس کے ٹک ٹکی پہ باندنے لگے تو پھر وہ توبہ کر رہی تو یہ بازر میں رکھیں کہ یہ امت کا شروع سے مزاج رہا ہے اور چاروں آئمہ اس میں متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخی سزا قتل کی ہے